مرحبا یا مرحبا دوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا دوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا دوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آتھیو اسلام علیکم آپ کے شہر میں پہلے بھی آنا ہوا آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے کسی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے کسی حکومت پر نکتہ چینی نہیں ہے ہر شہر میں ہر گھر میں ہر قصبے میں کچھ دل والے ہوتے ہیں ان کو نکالنا مقصد ہے اور دل کی آواز ان کے ضمیر تک پہنچانا حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا ایک زبان والوں کے لئے اور ایک دل والوں کے لئے زبانی علم کو شریعت کہتے ہیں اور دل والے علم کو طریقت کہتے ہیں آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف زہری علم پر کنات کری انہی میں سے کوئی خوارج ہوا اور کوئی منافق ہوا اور جن لوگوں نے وہ دل والا علم بھی حاصل کیا وہ تو یہ صحابی یا رسول اللہ کیا لائے ولیوں سے بھی عالی مقام حاصل کر کے چلے اب وہ جو زبانی علم ہے جو شریعت کا علم ہے وہ قرآن بجید میں جب توریت اتری اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا دین مکمل کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے پڑا کہ دین تو مکمل ہو گیا اب اس کے آگے اور کیا علم ہو سکتا ہے بھی جو کچھ ہے اس کتاب میں ہے توریت میں ہے اس کے آگے کیا علم ہو سکتا ہے اللہ نے کہا بھی یہ کہ تمہارا دین مکمل کر دیا اس پہ پابند رہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں اس کے آگے اور علم بھی ہے یہ تمہارے عام کے لئے ہے وہ خواست کے لئے ہے اس کے لئے آگے چلے جا فلان دریائے پہ چلا جب فلان دریائے پہ گئے تو وہاں خجر علیہ السلام ملے انہوں نے کشتے بھی توڑی تو بچے کو بھی مارا اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واقعی اور بھی علم ہوتا ہے جس سے میں بے خبر ہوں کہا نہ موسیٰ علیہ السلام نے تو خجر علیہ السلام سے کس نے پوچھا آیا تمہارے سے بھی کچھ یاد ہے کسی کے پاس علم ہے تو فرمانے لگے کہ میں ایک دن جنگل میں جا رہا تھا تو دیکھا ایک آدمی سویا ہوا تھا اس کی اوپر لیٹ پڑھ رہی تھی جو ولی اوپر لیٹ ہوتی ہے تو میں پہچان گیا یہ کوئی اللہ کا ولی ہے میں نے اس کو جگہ اٹھا وہ اٹھا کہنے لگا کیوں جگہیا میں نے کہا میں تھکا ہوں تو میری خدمت کا رات پوند با اس نے کہا جہا آپ نے کام کر میں نے سمجھا ہے شاید اس نے مجھے پہچانا نہیں کیونکہ میں نکیبی ہو لیا ہوں سارے ولی میرے موتاج ہیں میرے تحت ہیں اور اس نے مجھے کہا جہا آپ نے کام کر خیر علیہ السلام کہتے ہیں اچھا اگر تو میری خدمت نہیں کرے گا اب بھی میں بستی والوں کو بتاؤں گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے وہ تیرے پیچھے لگ جائیں گے وہ کہنے لگا ٹھیک ہے تو ان کو بتاؤں گے نا کہ یہ ولی ہے تو میں ان کو بتاؤں گا یہی خیر ہے وہ تمہارے پیچھے لگ جائیں گے اب خیر علیہ السلام کہنے لگے توجہ میرے نام کا کیسے پتہ چل گیا اب وہ کہنے لگا اب تم بچے بتاؤں میرے کے نام ہے خیر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کری سارا علم لڑایا لیکن پتہ ہی نہیں چل سکرا اس کا نام کیا آخر اللہ تعالیٰ کی طرف میں میں رجوع ہوا جب رجوع ہوا کہ اے اللہ یہ آدمی میری سمجھ سے با رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو باقی نکیبی ہو لیا ہے لیکن تو ان کا نکیبی ہو لیا ہے جو مجھے چاہتے ہیں یہ ان میں سے ہے جن کو میں چاہتا ہوں اب علم بہت سارا ہے اب ہم جو بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ نہ حدیث کی بات ہے نہ قرآن کی بات ہے لیکن حدیث قرآن کے آگے بھی علم ہے وہ جو علم ہے وہ حضور پاک کے سین مبارک میں ہے وہ علم سین مبارک میں ہے اس قرآن مجیر سے وہ ترہیت کا علم ختم ہو گیا ترہیت ختم ہو گیا یہ تو مانتے ہیں ضبور بھی چلا گیا انجیر بھی منتشر ہو گیا اب تمہارا قرآن مجیر وہ بھی منتشر ہو چکا ہے بہتر فرکے اہل قرآن نہیں بنایا بھئی اب تمہیں پھر راستہ کس چیزیں ملے گا جب قرآن بھی منتشر ہو گیا تو پھر تمہارا پر راستہ کونس ہے اب تمہیں وہ دین پکڑنا پڑے گا جو منتشر ہو ہی نہیں سکتا ہے جس کو ہر مذہب قبول کرتا ہے وہ دین جو اللہ نے اپنے لئے رکھا تھا جو اللہ کا دین ہے اب تمہیں اس کو پکڑنا پڑے گا تب تم کو صراط مستقیم حاصل ہو گا اب اللہ کا دین کیا ہے ترہیت بھی اللہ کا دین نہیں ہے ترہیت والوں کا اور دین ہے زبور والوں کا اور ہے انجیر والوں کا اور دین ہے قرآن والوں کا اور دین ہے پھر اللہ کا دین جا پھر اللہ کے دین کیا ہے اللہ کا دین عشق ہے اللہ اس نے سب سے پہلے اپنے محبوب سے عشق کیا خود عشق خود معشوق اب تمہارے اندر وہ عشق آ جائے وہ عشق سم مذہب سے بالاتا ہے مذہب ایمان چکھاتے ہیں ایمان سے اللہ نہیں ملتا ہے ایمان سے جدت ملتی ہے ایمان سے جدت ملتی ہے اللہ نہیں ملتا ہے اور وہ دین عشق سکھاتا ہے عشق کیا اللہ ملتا ہے اللہ وہ دین کیا ہے آپ تمہیں تصمیر لیتے ہو اللہ لے کرتے ہو اب تصمیر کے ساتھ اللہ لے کیوں کرتے ہیں جس طرح پتھر پتھر سے ٹکراتا ہے لوہ لوے سے ٹکراتا ہے چنگاریاں اٹھتی ہیں اللہ اللہ سے ٹکراتا ہے نور بنتا ہے اب آپ کسی مذہب کی بات نہیں کریں ہم آپ کو عشق کی بات بتاتے ہیں آپ مذہبوں کو بھی چھوڑیں فرقوں کو بھی چھوڑیں عشق اپنا ہے اگر اللہ مل گیا تو پھر جدر اللہ ادھر تم اب یہ جو ٹک ٹک کے ساتھ اللہ لے کرتے ہیں یہ بھی نور بنتا ہے جب ٹکراتا ہوتا آپ اس میں تو وہ نور بنتا ہے لیکن یہ نور اندر نہیں جاتا ہے یہ بار انگلوں میں رہتا ہے اس کا عجر ملے گا تو یہ انہیں محشر میں ملے گا ابھی تو کچھ نہیں ہے اسی طرح لوگ زبان سے اللہ لے کرتے ہیں وہ بھی نور بنتا ہے وہ جو مستی آتی ہے وہ نور کی مستی ہوتی ہے لیکن وہ نور بھی بار ہی بار ہا اندر تو وہ بھی نہیں جا اسی طرح کی اللہ تعالی نے تمہارے اندر تصویح لگا دی ہے وہ بھی ٹک 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 کرتی رہتی وہ ٹک ٹک کیوں کرتی ہے اب وہ خالی ٹک ٹک کر رہی ہے اس کی رگہ سے تمہارے اندر بجلی بن رہی ہے یہ جو تمہارے اندر بجلی ہے ڈیڑھ کلو وارٹ بجلی ہے تمہارے وہ اس ٹک ٹک سے بنتی ہے اور جو جو وہ ٹک ٹکیں آستہ ہوتی جاتی ہیں تمہارے میں جو سور تیزی وہ کم ہوتی جاتی ہے مندر میں دیکھو بلی میں دیکھو اس کی ٹک ٹک بڑی تیز ہے اور اس میں بڑی پھولتی ہے اب جو اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملتا ہے پھر وہ اللہ اللہ کا جب رہا لگتا ہے تب پھر وہ نور میں بننا شروع جاتا ہے پھر وہ نور ہے وہ اس بجلی میں مکس ہو جاتا ہے جب وہ نور اس بجلی میں مکس ہو جاتا ہے تب پھر وہ ٹک ٹک کا تلک خون سے ہے خون کو آگے دیکھلتی ہے پھر آگے دیکھلتی ہے پھر وہ اللہ اللہ کا نور پورے خون میں چلا جاتا ہے یہ نور نہیں گیا زبان کا نور بھی نہیں گیا وہ جب اندر اللہ اللہ ہوئی تو اس کا نور اندر خون میں گیا خون سے ہوتا ہوا پھر وہ تمہاری نسوں تک چلا جاتا ہے وہ نور نسوں میں جاتا ہے نسوں سے ہوتا ہوا تو تمہاری روحیں روح تک پہنچ جاتا ہے پھر تمہاری روح بیدار ہو کے وہ بھی اللہ علا کرنا شروع کر دیتی ہے پھر تم سوتے رہو گے تمہاری روح اللہ علا کرتی رہ گی تو گبر میں چلے گے تو وہاں بھی تمہاری روح اللہ علا کرتی رہی اور یوم محشر میں بھی روح اللہ علا کرتی رہی گی اس قسم کی تمہارے اندر سولہ مغلوکیں ہیں سات روح ہیں نو جسے ہیں سولہ مغلوکیں ہیں تمہارے دھانچے میں ہیں جب وہ نکل جاتی ہیں تو تمہارا دھانچہ ختم ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے اصل ہوا ہے نا تم نکل ہو نا اس مغلوک کے بعد وہ باقی جو مغلوکیں ہیں وہ بھی اللہ علیہ کرنا شروع کر دیتی ہیں وہ بھی جاگنے شروع جاتی ہیں اتاکہ سولہ کی سولہ مغلوکیں اس جسم میں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہے پھر یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلے گلرار جنت ہے میرا شاہی میرا شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی دین نبی کا سچا دائی گوھر شاہی سر فروش اللہ حور اب وہ تمہارے روح اللہ اللہ ملک اب ان کی نور سے پروش ہونا شروع ہو گئی نور سے انہوں نے طاقت پکڑ لی اب تم مذہب کو چھوڑو پہلے صلات مستقیم دیکھو کس صلات مستقیم کیا ہے جب انہوں نے طاقت پکڑ لی ایک تمہارے جسم ایک ایسی روح ہے جس کو نفس بولتے ہیں اس میں شیطانی طاقت ہے بچہ بچپل سے شیطانیہ کرتا ہے اس میں شیطانی طاقت ہے وہ ذرا طاقتور ہوتی ہے خواب میں ہوئے جسم سے باہر نکل جاتی ہے شیطانوں میں جا کے گھوم مرتی ہے پھر جسم میں داخل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ شیطانی روح شیطانوں میں جاتی ہے شیطانی طاقت کے ذریعے اب تمہارے اندر جو روح ہیں ان میں وہ نوری طاقت بھی آ گئی نا جب وہ نوری طاقت آ گئی نا وہ نوری طاقت کے ذریعے جسم سے نکلتی ہے نا وہ شیطانی شیطانوں میں جاتی ہیں تو نوری نوریوں میں جاتی ہیں نا اللہ پھر جب یہ نوری نوریوں میں جائیں گی تو پھر جب دیکھیں گی نا جس کی آگے سارے نبی ولی جھکتے ہیں یہ بھی اس کی آگے جا کے جھک جائیں گی روح نے تو سرات مستقیم پا لیا اس لئے باطن میں دیکھ لیا اب کوئی کہتا حضور پاک زندہ ہے لکو کہتا چلے گئے ہیں اس نے دیکھا تھا اس نے دیکھا اس لئے روح جا کے دیکھائے گی اس کے بعد ہر روح تمہارے دل میں جب اللہ علیہ شروع ہو جائے گی کوئی بھی چیز دل میں بس سے جائے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے اللہ دل میں آ گیا اللہ سے محبت ہو گئی جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے اللہ کسی کا احسان لیتا نہیں ہے ایک رپیہ خرج کرو دس رپیہ دیو اٹھاتا ہے احسان مانے تھے کیوں نو رپیہ فالتو دے ایک نیکی کرو دس نیکیوں کا سواب دیتا ہے تھوڑی سی محبت کرو دس گنا زیادہ محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو ایک دن دیکھتا ہے بڑے پیار سے دیکھتا ہے جس دن اللہ نے تمہیں پیار سے دیکھا محبت ختم ہوگی پھر وہ عشق کا مقام ہے نا پھر میں تیرا اور تو میرا پھر میں تیرا اور تو میرا اس وقت پھر علامہ اقبال نے فرمایا گر ہو عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی اگر عشق پیدا ہو جائے اللہ کا عشق پیدا ہو جائے اگر کافر ہے تو وہ بھی مسلمانی ہے نا فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو پھر مسلم بھی یہ کافر و زندیق آج مسلمان ایک دیسے کو کافر و زندیق کہہ رہے ہو نا عشق نہیں ہے تب کہہ رہے ہو نا اگر اس کافر میں بھی عشق آ جائے تو یقین کرو وہ ان مذہبالوں سے بہتر ہے جن میں اللہ رسول کا عشق نہیں ہے اب عشق بھی آ گیا اب عزور پاک کو بھی جا کے دیکھ لیا ان کی شان کیا ہے اب یہ جو نمازیں اوپر کس طرح جاتی ہیں تم کی بھی فرس ایک رسم ادا کر رہے ہو وہ جن نمازیں اوپر جاتی ہیں ان کا کوئی طریقہ ہے نا تم کو طریقہ ہی نہیں آتا نا یہاں سے امریکہ بار ٹیلی فون کے زی جاتی ہے نا تو بار ٹیلی فون کے لگا رہے نا وہ سارے لگے ہوئے نا بہتر فرقے والے لگے ہوئے ہیں نا اگر آواز سب کی ایک جلے چلی جائے تو بہتر فرقے کیوں ہو ایک کیوں نا سارے اللہ حضور پاک کے زمانے میں سنی شیعہ نہیں ہوتے تھے نا سنی نا شیعہ نا وعبی ہوتے ہی نہیں تھے ان کے زمانے میں جو ہوتے ہی نہیں تھے تو پھر یہ کون تھے بہت سوچنے والی بات ہے نا حضور پاک کے زمانے میں امت ہی ہوتے تھے جو امت سے نکلا اس کو خوارج کہتے ہیں یہ سارے امت سے نکلے ہوئے تھے یہ سارے امت سے نکلے ہوئے ہیں کوئی فرقہ اپنے آپ کو امتی کہتا ہے سنی میں نہیں کہتا ہے کہ سنی ہو کہتا ہم شیعہوں میں وعبی ہوں کوئی امتی کہتا ہے خوارج ہے تامنا امتی کون ہوتا ہے حضور پاک فرماتے ہیں امتی وہ ہے جس میں نور ہے عدیش وی میں قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی اور قرآن مجید ہی فرماتا ہے احرام نے کہا ہم ایمان لے اللہ تعالی نے فرمایا نہیں ان کو کہو صرف اسلام لے مومن کب بنو گے جب تمہارے دل میں نور اترے گا تو جب نور اترے گا تب تم امتی ہوئے نا تو امتی کے بخشش ہوگی نا تمہاری کیا بخشش ہوگی تم تو خوارج ہو بھئی بخشش تو امتی کی ہوگی نا امتی کے سوارج ہوگی نا سوارج کی تکیم نا خوارج سے نکلا ہوا اب امتی کی اس کو مومن بولتے ہیں تو مومن مسلمان کی نماز میراج نہیں ہوتی ہے مومن کی نماز میراج ہوتی ہے اس کے لئے سب سے پہلے مومن بننا پڑتا ہے اور مومن میراج کیسے بنتی ہے نماز اس کی اللہ تعالی نے اس بندے کو نیچے بھیجا بہت ہی دور بھیجا نا اس کو پتہ تھا کہ میں ایک خاص بندے بھی اس میں ہوں گے ہیں نا اس کے بندے جس کے ذریعے اس کو رابطہ کرنا پڑتا ہے اس لئے اس میں ایک ٹیل فون لگا گے بھیجا ہر بندے میں ایک ٹیل فون لگا گے یہ دل تمہارا ٹیل فون ہے اب یہ ٹیل فون ہے لیکن اس میں پاور نہیں ہے نا موبیل فون پڑا ہے فون ہے بجلی ہوگی اس کی لہریں یہاں سے اٹھیں گی امریکہ بات ہوگی تمہارے اندر فون ہے اس میں اگر نور کی لہریں اٹھیں گی تو یہاں سے اٹھیں گی پرش مولا میں جا کے بات ہوگی جب وہ تمہارے دل دھر کی دھڑکنے تمہارے روئیں ہر وقت اللہ 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 کرتی رہیں گی یہ تمہارا دل اس میں بجلی زخیرہ ہے اور وہ نور زخیرہ بن جائے گا وہ بجلی نور میں ٹرانسول ہو جائے گی وہ اس دل میں اب اس میں پاور آ دیں گے یہ میگنٹ آ گیا ہے میگنٹ ہے سوئیاں پھینکو کھینکتا ہے نا نسبت ہے نا اب اس دل میں نور آ گیا اب تونے نماز پڑی اس کا نور باہر نہیں گیا وہ اندر دل نے کھینچ لیا نا اور تلاوت کری اس کا نور بھی باہر نہیں گیا اور دل نے کھینچ لیا نا اب دل کا رابطہ شماللہ سے ہے اب وہ نماز بھی اوپر جا رہی ہے اور وہ تلاوت بھی اوپر جا رہی ہے اب تا تیری بات بھی اوپر جا رہی ہے ہم سے تنگ رہیں گے گوار میرے سنگ رہیں گے ہم سے تنگ رہیں گے گوھر تیرے سنگ رہیں گے دنیا والے تنگ رہیں گے گوھر تیرے سنگ رہیں گے ایک سکھنے کا تمہارے قابر کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں نور ہے کیا لگا ہم میں پہلے اس کو ثبوت دوتا ہوں باقی بات تو پھر کریں گے نا میں تمہارا جاسوس رہ کے آئے تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا نمازیں پڑھاتا تھا میں نے بھی بہت سی آیتیں رٹی ہوئی تھی اگر اس میں نور ہوتا تو میں نوری کیوں نہیں ہوا میں مر کے سکھی بن جیسا گیا تھا ویسے ہی آیا ایک کی سائی بھی بیٹھے ہوا تھا اس نے کہا میں بھی دن رات تمہارا قرآن پڑھتا ہوں نوری میں بھی کو نہیں ہوا تو ہم نے کہا بات یہ ہے کہ تم نے اس کو دل سے نہیں پڑھا یہی کہہ سکتے تھے نا کہنے کہ ٹھیک ہے ہم نے دل سے نہیں پڑھا تمہارے مسلمان تو دل سے پڑھتے نا وہ نوری کیوں نہیں ہوئے بات بڑی بات اگر یہ نوری ہوتے تو اتنے فرقوں میں مبتلا کیوں ہوتے سارے ایک ہی ہوتے نا سارے قرآن پڑھنے والے ایک دوسرے کو کافر منافق کہہ رہے ہیں نا مقصد یہ ہے کہ وہ قرآن ان کے اندر اترا نہیں ہے اندر جاتا ہے تو نور بنتا نا وہ دعائی اندر جائے تو شفاہ دے نا قرآن دل میں جائے تو ان کو نور پہنچائے نا وہ قرآن ان کے دلوں میں اترا نہیں ہے جب قرآن دلوں میں نہیں اترا اس دل میں دو چیزیں ہیں یا اللہ یا شیطان یا تمہارے دل میں اللہ ہوگا اگر اللہ نہیں ہے تو پھر شیطان ہوگا بھلے تم سے بات سے بڑے نمازی ہو کاضی ہو کیوں نہ ہو اگر تمہارا دل خالی ہے اس میں شیطان ہے لوگ کہتے ہیں ہم تو تلاوت کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ شیطان کا کیا کام کہتے ہیں نا یہ بہت بڑا دوخہ ہے بھر یہ تو نماز پڑھتا ہے تو تیرے دل میں وسوسے کیوں آتے ہیں تو تو اللہ کی حضور کھڑا ہے تو سوچنا بھی نہیں جائے تھا وہ وسوسے تیرے دل میں آتے ہیں تو دل میں شیطان ہی تب آتے ہیں نا بھر شیطان ہے تب آتے ہیں نا تو کیسے کہتے ہیں شیطان کا میرے ساتھ کیا کام ہے وہ آتا ہے تمہاری نماز خراب پر کے چلا جاتا ہے نماز خراب ہوتی ہے کب وہ آتا ہے نا وہ جو تمہارا اللہ کے درمیان جو ٹیل فون ہے اس میں وہ بیٹھ جاتے ہیں جب تمہارے دل میں اللہ اللہ گونجے گا دل کی دڑکنیں اللہ اللہ پکاریں گی اس وقت جب تم نماز پڑھو پھر بھی شیطان آئے گا تمہاری نماز خراب کرنے کے لئے ایک دن حضرت ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک سے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھ کو وسوسے آتے ہیں آپ نے فرمایا تمہیں دو قسم کا سواب مل رہا ہے ایک نماز پڑھنے کا اور ایک جہاد کرنے کا جب وہ شیطان آتا ہے وہ تیرے دل میں اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ اس کو باہر نکالتی ہے پھر وہ آتا ہے پھر اللہ اللہ اس کو باہر نکالتی ہے یہ تو جہاد ہو رہا ہے نا اگر وہ وسوسے آکے چپ کر کے بیٹھ جائیں جہاد تو نہیں ہے نا پھر تو شکست ہے نا پھر تو شکست ہے نا اس وقت تو ضروری ہے کہ یہ جو دین اللہ کا دین ہے اس کو دین اللہ ہی بولتے ہیں یہ آیا کرتا تھا خاص خاص بندوں کے لیے جن لوگوں کے لیے دین آیا عشق آیا خاجہ صاحب بن گئے اور داتا صاحب بن گئے یہ صرف انہی لوگوں کے لیے تھا جن کو اللہ چاہتا تھا اب اللہ نے اس کو عام کر دیا جو بھی آئے لبیخ نہیں سمجھے جو بھی آئے لبیخ عیسائی ہے ہندو ہے سکھ ہے مسلمان ہے کوئی بھی ہے یہ علم سب کے لیے ہے اور جس میں وہ علم چلا جائے گا وہ تو اللہ کا عاشق ہو جائے گا جب اللہ کا عاشق ہو جائے گا تو جدر اللہ ادھرو میرا شاہی میرا شاہی یہ نبی کا سچا دائی یہ اسرار الہی ہمارے علماء کہتے ہیں کہتے ہیں یہ خاص ہم مانتے ہیں باتیں صحیح ہیں لیکن یہ باتیں خاص میں کرنے کی ہیں تو یہ باتیں خاصوں میں کرنا عاموں کو ہمارے لیے رہنے دینا عاموں میں یہ باتیں کیوں کرتا ہے ہم کہتے ہیں وہ جو خاص لوگ تھے وہ ابھی عام میں تبدیل ہو گئے اب خاص میں اور عام میں کیا فرق ہے دونوں ایک جیسے ہی ہیں جیسی وہ نماز پڑھتا ہے جیسی وہ پڑھتا ہے ہم عام میں وہ باتیں کرتے ہیں ان میں جو خاص عام میں بسے ہوں تو نکل آتے ہیں ہمارا ہوں سے یہ اختلاف ہے جب یہ دل اللہ عالمہ لگتا ہے جس دن یہ دل اللہ عالمہ لگتا ہے اس دن تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑتی ہے کیونکہ اللہ کا تلق اس دل سے ہے جس دن اللہ عالمہ اس دل نے گری تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی اب اس گاڑی کو پٹرول کی ضرورت ہے یہ شریعت اس کا پٹرول ہے نمازیں روزیں پڑھتے رہو گاڑی چلتی جائے گی اس طریقت کا تعلق دل سے ہے اور جب ایک گاڑی اللہ تک پہنچ جاتی ہے اس کو حقیقت کہتے ہیں حقیقت کا تعلق ان نظروں سے جب تم لوگوں کہا کہ سب کچھ شریعت میں اس سے آگے کچھ بھی دیں ناروے میں گئے ہم وہاں ایک بول لگا ہوا ہے کہ اس کے آگے دنیا نہیں ہے اگر کچھ دنیا کا مہم جو ہوا تو وہاں جا کے رک جائے گا آگے دنیا نہیں میں کیا کروں جب تم نے کہا کہ سب کچھ شریعت میں اگر کوئی اللہ کا طالب ہوا تو شریعت بھی پھنس جائے گا کہ آگے ہی کچھ شریعت یہی پھنس گیا ہے اگر سب کچھ شریعت میں ہوتا تو ہمارے جتنے بھی اقابر ہے داتا صاحب، فاجہ صاحب جنگلوں میں کیوں گئے عطا کے غوث پاکی جنگلوں میں اس کا مطلب ہے وہاں کچھ اور تعلیم تھی وہاں وہ طریقت کی تعلیم تھی یہاں یہ شریعت کی تعلیم ہے وہاں طریقت کی تعلیم ہے شریعت مدرسوں میں شہروں میں پڑھائی جاتی ہے اور طریقت جنگلوں میں حضور پاک پڑھاتے ہیں اللہ پھر وہ پھا کے طریقت واپس بھیج دیتے ہیں پھر شریعت اور طریقت والاں کو ٹکراوی شروع ہو جاتا ہے تیرا شاہی میرا شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی بین نبی کا سلچہ دائی گوھر شاہی گوھر شاہی میں جتا جاتا ہوں ہمارے علماء پیچھلا جاتے ہیں کہتے ہیں اس کو بس کچھ بیان نہیں کرنے دو جتنا وہ روکتے ہیں اتنا حروج ہو رہا اللہ اللہ رسول اللہ کا حقم ہے اب نو جوان کے پاس جاتے ہیں جو طالب ہے کہ مجھو اللہ کی طالب ہے پہ نماز پر قرآن پر پڑتا ہے ساری شریعت اپناتا داڑی بھی رکھ لیتا ہے پانچ چھ سال ہو گئے مولی صاحب کوئی رب کا نام علی شانی پھر ایسا کر سیاست میں آ جا وہ سیاست اضہور پاگ نے کری تھی وہ سیاست میں اس کو لگا لیتے ہیں پانچ چھ سال سیاست میں لگ گیا مولی صاحب اللہ کا نام علی شانی پھر تو جہاد کر اس کو فضی لیتا ہے کہ جہاد کیا کہ وہ یار رسول اللہ دی کہتے ہیں تو ان کو مار وہ تجھے ماریں گے جہاد چرو ہو گئے اس طرح نوجوانوں کی زندگی وہ برباد ہو رہی ہے وہ زندگی برباد ہو رہی ہے ان عالموں میں بھی کئی قسم کی عالم ہے ایک عالم ربانی ہے وہ جس کے سینے میں قرآن اترا اس کو عالم ربانی کہتے ہیں وہ کہری نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ہے قرآن جس طرح اس قرآن کی تازم فرض ہے اس کو چوم سکتے ہیں اس کو پشلی کر سکتے ہیں اس طرح اس عالم کو چوم سکتے ہیں اور اس کو پشلی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر قرآن ہے اس کو عالم ربانی کہتے ہیں اس نے کافروں کو مسلمان منایا ہے مسلمانوں میں کوئی فتنہ کھڑا وہ اس نے مٹایا ہے اور جن کے سینوں میں قرآن نہیں ان کے آتھوں میں قرآن ہے جن کے آتھوں میں قرآن ہے ان کو عالم سو کہتے ہیں اس قرآن کے ذریعے اس نے بہتر فرقے بنائے قرآن سے بنائے نا اس نے اور تیسرا ہے جس کے بغلوں میں قرآن ہے یہ قرآن پڑھ رہا ہے آتھوں میں قرآن ہے اور تیسرا بڑا خطرناک ہے جسے ان نوجوانوں کے ذریعے خراب کر رہی ہیں اس کے بغلوں میں قرآن ہے اور اس کے لئے پل اشاہ فرماتے ہیں کھا کے سارا مکر جان دے جنہ دے بغل وچ قرآن ہے اللہ صبح کہتے ہیں بے لذیر کافر ہے شام کو جب پیسے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم نے تو کہا ہی نہیں وہ اس قرآن کی آر میں سیاست کرتے ہیں نا قرآن کی آر میں سیاست کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضور پاک نے بھی سیاست کری تھی حضور پاک نے ایسی سیاست تھوڑی کری تھی پھر کہتے ہیں کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے یعنی جو بھی حکومت ہے اس کے خلاف یہی ان کی ہوتی ہے حدیث یہی ہوتی ہے نا بھئی پہلی بات تو ہے کہ حضور پاک کے زمانے میں جابر سلطان مسلمانوں میں کون تھا کوئی ہریکارڈ اگر کوئی اختار معذور کرنے دیتے ہیں دیاز کیوں کرتے ہیں یہ تو آپ نے کافروں کے لئے کہا دے نا یہ مسلمانوں میں فٹ کرتے ہیں آپ اس میں لڑاتے ہیں نا اس میں ضروری ہے اب تم سیاست کو چھوڑو بہتر ساکر چکے ہو آپ روحانیت کی طرف آؤ وہ پانچ چھ سال جو تم سیاست میں گزارے کچھ نہیں ملا اگر تم پانچ چھ سال صرف اللہ علیہ کرتے رہے تو اور نہیں تمہارے دل کی صفائی تو دے گی نا دل کی صفائی ہوگی دل چمک اٹھا تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مخلوقوں کو دیکھتا ہے بنائی جیو ہے نا وہ داریوں کو نہیں دیکھتا وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا وہ چمکتے ہوئے دلوں کو دیکھتا اور جس دل کو اللہ نے چمکتا دیکھا اس میں مہربان ہو گئے اب جو اس کا طریقہ ہے کیوں کہ ویسے میں مذہب کی بات نہیں ہے اور کوئی مذہب اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتا ہے کوئی مذہب تو رہے زبور انجیل قرآن اس سلم کو جھٹلا بھی نہیں سکتا ہے اب جو اس کا طریقہ ہے روزانہ چھاسر مرتبہ کاؤز پہ اللہ لکھتے ہیں اللہ کو اندر لانا ہے بھئے تو قرآن پڑھتے ہیں باہر پھینکتا ہے نماز پڑھتا ہے باہر اللہ اللہ کرتا ہے باہر چھو چھو کرتا ہے باہر ہی جاتا ہے نا وہ اللہ تو اندر لانے تو یہی ہے کہ راز ہے کہ اللہ اندر آئے تو اللہ اندر کیسے آئے مجھے ایک نیوی کا کپٹن ملا لگا میں پانچ چھ سال سے کاؤز پہ اللہ لکھتا ہوں پتہ نہیں کتنوں ہزاروں بار میں نے اللہ لکھا میں اللہ کو پانی سکا کہ وہ کاؤز تو نے کیا کیے کہ وہ میں سمدر میں ڈال دی کہ سمدر میں ڈالے نا اندر کہتا کیا میں کھا جاتا روزانہ چھاسٹ مرتبہ صفحہ کاؤز کی اوپر اللہ لکھیں کالی پنسل سے لکھیں آپ تھوڑے دن لکھیں گے جو کاؤز پہ لکھتے تھے وہ تمہاری آنکھوں میں تیارنا شروع جائے گا وہ تصور آنکھوں میں آ جائے گا جب آنکھوں میں آ جائے پھر لکھنا بند کر دیں آنکھوں سے توجہ سے اس کو دل کے اپنے تارنی کوش کریں کاؤز سے آنکھوں نے کھینج لیا اور آنکھوں سے دل کھینج لیتا ہے نا اور جو کاؤز پہ لکھتے تھے ایک دن ہوئی دل پہ لکھا نظر آئے گا پولیس کی مور لگی پولیس والا اللہ لکھا گیا اللہ والا اس وقت تمہارے دل کی دھڑکن تیز جائے گی اس کے ساتھ اللہ ملائیں وہ دل کی تصویح ہے وہ دل کی تصویح اندر ہے اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملائیں گھری گھری اس طرح کریں وہ دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی رات کو سونے لگیں انگلی کو کلم خیال کریں تصور سے دل کی اپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں اسی مستی میں سو جائیں صبح اٹھیں وضو ہے یعنی پروانی دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا آپ سارا دن پانی میں پڑھے رہے ہیں پانی تو دل میں جائے گا نہیں تو دل کا وضو کیسی ہوگا جب یہ اللہ کا نور اس دل میں آئے گا وہ اس دل کو دھوئے گا اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شرابان بعض لوگ دل کی دھڑکنیں ہوں گی اس کے ساتھ اللہ ملائیں گے بعض کی خاموش ہو گئیں پھر وہ کیا کریں ان کے لئے کئی طریقے ہیں جو جس کو پسند آجائیں بولے شاہ نے کہا کیسا نچ کے یار منایا ہے تو سوچنے لگے یہ کیا گیا ہے نچنے سے اللہ کیسے مانتا ہے پھر آگے کہنے لگے اتھے نچناوی عبادت بن جاندہ ہے کہ نچناوی اتھے عبادت بن جاندہ ہے اور پریشانی ہوئی نائے تو اہام ہے تو بولے شاہ کہتے ہیں بات بن جاتا ہے خوب نچے خوب نچے دل کی دھڑکنیں اوبریں وہ کہنے میں خوب نچیا اللہ خوب نچیا دل نہیں تھڑکنیں اوبریاں انہاں لال میں پھر اللہ علم ملائے پھر اللہ من گیا نیت نچن دی اللہ نے منان نہیں سینا تھڑکنوں اوبران نہیں سینا تو اللہ تعالی نیت انہوں دیکھ رہا ہے اللہ نچنے دن نیتیں ایسی انہوں تو سب پاہمیں نچو امیر کلال نے کبڑی کلائی انہاں دلی تھڑکنوں باہر وستیاں پاہمیں کبڑی کھیلو ایک اور بزرگ سنو انہوں دیواروں منوائی ہیں صبح بنال شامی گراؤ صبح بنال شامی گراؤ ایک اور طریقہ ہے ورزش کرو او بھی نہیں تو دھڑو او بھی نہیں تو جتے بے گے ضرمہ لاندے نا اللہ ہو اللہ ہو ضربہ لاندے تو کنٹا ڈیٹھ کنٹا اللہ ہو کرو گے نا اول پوزیشن نچنے علی ہوگی کبڑی علی ہو جائے گی نا دل نہیں ترکھنا ابرین گی نا انہوں ترکھنا اللہ ہو ملاونا یہ ایسی طریقہ ہے اگر گرمی لگے تو دروشی پڑھو اس کو تھنڈا کر دیگا پھر اللہ ہو کرے ہو اگر گرمی لگنی ہے غصہ ہونا ہے پھر دروشی پڑھو وہ اس کو تھنڈا کر دیگا یہ ایسی طریقہ اس کے لیے نہ کوئی بیعت ہے نہ کوئی نظرانہ ہے بس اللہ رسول کی طرف سے حکم ہے سب کے لیے حکم ہے جو جی چاہے اپنی قسمت آسمائے اللہ جد تک یہ تمہارے اندر اللہ نہیں ہوتا تمہاری مخلوقیں اندر جوان نہیں ہوتی ہم تمہاری حفاظ کریں گے اب دیکھا نا اس وقت بہت سو لوگ ہیں جنہوں نے پیر پکڑے ہوئے ہیں میرا شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی دنیا پر ہے کتنی شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی ہو سکتا ہے آپ پیر پکڑ کے حرام ہو گئے ہوں پیر صرف اللہ کے لیے پکڑا جاتا ہے سلطان صاحب نے فرمایا اپنی کتاب میں اگر کوئی شخص دنیا کے لیے پیر پکڑے دنیا کے لیے بیعت ہو یا دنیا کے لیے بیعت کرے دونوں آرام دنیا کے لیے بیعت کرے یا بیعت ہو دونوں آرام ہو گئے نا بیعت تو صرف اللہ کے لیے نا اللہ کو پانے کے لیے نا بیعت کا مطلب ہے بک جانا نا اپنے آپ کو بیش دینا نا اگر تو بک کے بھی اللہ کو نہیں پا سکا اب اللہ کو جو گاڑی جاتی ہے یوں تو دل جاتا ہے نا اگر دجھے ٹار پانچ چھ سال بھی ہو گئے تیرے دل کی گاری کو خبر ہی نہیں ہے تو پھر یا تیرہ پیر ناکس ہے یا پھر تو ناکس ہے پھر بہتر ہے ہو سکتا ہے تیرہ نصیبہ کسی اور جگہ ہو پھر نصیبہ کو تلاش کر یا پھر اپنے پیر کو پہچان تو سہی نا کہ تیرہ پیر ہے چا کچھ پیر ایسے ہیں جن کو دیکھنا ہی سواب لکھ کروڑا حجانہ سواب ملدہ ہے اللہ کوئی پیر ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کون سے پیر ہوتے ہیں جب ان کے یہ مخلوق ایک مخلوق جو نوریوں میں جاتی ہے حضور پاک تا پہنچتی ہے ایک مخلوق جو دماغ میں ہوتی ہے وہ صدی اللہ تک پہنچتی ہے جب اللہ تک پہنچتی ہے پھر ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں بڑے دور سے گیا بڑی میند کر کے دیا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لیں کہاں سے دیکھتے ہیں پھر اللہ کا نقشہ اس کی آنکھوں میں آتا ہے اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے دل میں آتا ہے جب دل میں آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو نیچے چلا جا اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے اس کے لئے پھر سلطان صاحب نے فرمایا مرشدہ دیدار بہو میں لک کرو رہا جاؤ تیرا ماہی میرا ماہی گوھر شاہی آشکوں کے دی کا ماہی گوھر شاہی اب تک ترق بھی ایسا ہی ہے تو پھر تو جیسا بھی ہے آپ پہ اللہ سیسا رہا ہوں آپ چھناڑت ہونی چاہیے نا میرا پیر ہے بھی ایسا ہی نہیں چور کو چور پہ جانتا ہے نا ولی کو ولی پیچھا تم ایک لاہور کا چور ادھر بٹھاؤ پشاور کا چور ادھر بٹھاؤ دونوں کی نظریں ٹکرائیں گے تو سمجھیں گے میرا پیٹی بھائی ہے حقیقت ایک ولی ادھر ہوگا ایک ولی ادھر ہوگا ان کے دل ٹکرائیں گے سمجھیں گے کہ تار لگی ہو یہ کی ولی بیٹھا ہوئے ہیں جب تمہارے دل میں یہ اللہ لے شروع ہو جائے گی تمہیں محسوس ہوگی تمہارا دل اللہ لے کر رہا ہے تم کسی دربار پر چلا جانا داتا صاحب چالے جانا یہاں بھی اللہ ارکت پیدا ہوئی نا داتا صاحب کے یہاں وہاں چلے جانا دربار کے اندر جانا ارکت پیدا ہو جائے گی اللہ اللہ تکرائے گا سمجھ جاؤ گئے روحانی ہے کوئی پھر آگے دوسرے دربار پر چلے جانا وہاں بھی اللہ ہے پھر اپنے مرشد کے پاس چلے جانا جو بہت وہاں جانے سے مرشد کے پاس ہوتی ہے پھر تیرہ مرشد کاملی ہے نا اب یقین پکا ہو گئے نا اب جان بھی جاتی ہے جانے دے لیکن گھری گھری اس کے پاس جاتا ہے گھری گھری جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے نا پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے نا تو پھر خام خات تیری عمری پر بات کر رہا ہے نا بیعت کا مطلب ہے بگ جانا تو بگ گیا تیری ساری نماز روزے اس کی ہو گئے اگر وہ ہی آگے نہیں پہنچا تیرے نماز روزے سب بکار ہو گئے نا اگر تیرا پیر کامل ہے اللہ والا ہے تو سکنے گاری سے ہی تو جدر وہ جائے گا تو تو بھی جائے گا نا ضروری ہے اس کی شناح تو اس کی شناح کی گرنٹی یہ دل ہے نا تو گرنٹی یہ دل ہے نا اس کے لیے اگر کوئی ذکر لینا چاہے تو ذکر لے اور اپنی قسمت آزمائے اگر تو اللہ شروع ہو گیا تو دعا دے دینا اگر نہ ہوا تم جیسے ہو ویسے تو رہو گے نا تمہارا تو کچھ نہیں بکڑے نا سالوں کا نہیں مہینوں کا یہ پانچ سات دن میں پڑا چل جاتا ہے نا کہ تم کیا ہوں اس کے لیے اگر کسی صاحب کو کچھ بات پوچھنے ہو تو پوچھ لے اس کے بعد ذکر لے اور اپنی قسمت آزمائے کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو مشرقات میرے تاریخ بھائی دلو پوچھیں اور اس کے بعد اجازتیں ذکرے کم کے لیے آگے جائیں چاہیں آپ کسی سے بیعت ہو ملصرے کو یہ پیس کا سلسلہ ہے کچھ نہیں بات سنی ہوگی کچھ دل میں تجسس ہے تو پوچھ لیں پھر پتہ زندگی کے ملے ہیں ملصرے کو دل میں تجسس ہے تو کچھ دل میں تجسس ہے ہاں جی 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 کیسے آئے ہاں جی ہاں جی ہاں جی جو میں نے بتا ہی ہے ہر آدمی بیمار ہو جائے دعائی تو لیتا ہے نا اسی طرح یہ گناہوں کا علاج ہے نا ہر آدمی گنے گار تو ہوتا ہی ہے لیکن ربی معصوم ہوتا ہے باقی لوگ تو گنے گار ہوتے ہی ہیں نا ان گناہوں کا یہ علاج ہے نا یہ دعائی ہے نا یہ ٹیکہ ہے نا بس ٹیکے لگاتے رہیں گے تو شفاہ ہوتی جائے گی اور ایک دن بلکل پاک صاف شفاہ ہو جائیں گے اس کے یہ علاج ہے پھر جب وہ پاک صاف شفاہ ہوں گے نا تو پھر وہ قرآن کی قابل ہوں گے قرآن خود فرماتا ہے خود علی المتقین میں ہدایت کرتا ہوں پاکوں کو جب کوئی پاک ہو جاتا پھر قرآن اس کے اندر اترتا پھر اس کو ہدایت ہوتی ہے اس کے ذریعے لوگوں کو شفاہ ہوتی ہے نا اور جس نے پاک ہوئے بغیر نفس کی پاکی سے گئے بغیر کون سے ہدایت پانے کی کوش کری وہ گمراہ ہوا بعد تر فرقوں میں تقسیم جس کے لئے ضروری ہے ایک پہلے اس کا اندر صاف ہو جائے اس اندر ایک پھلیت چیز ہے چھے چیزیں ایسی ہیں جو علوی ہیں نہ نوری ہیں نہ ناری ہیں ایک چیز جو ہے وہ شیطانی ہیں جس کے لئے بلے شاہ نے فرمایا اس نفس پھلیت نے پھلیت کی تا اسا منڈو پھلیت ناس جب وہ چیز جسم میں آئی تو جسم ناپاک ہوئے نا ورنہ مٹی بھی ناپاک نہیں ہے وہ باقی روح میں بھی ناپاک نہیں ہے وہ نفس آیا دینا پاک ہوئے نا اب جب تک یہ پاک نہیں ہوگا نفس پاک نہیں ہوگا تو بھی پاک نہیں ہوگا تو وہ نفس پاک جو ہے نا وہ زہری باد سے نہیں ہوتا ہے وہ نفسوں میں ہے جب نفسوں میں نور جاتا ہے اس تک نور پہنچتا ہے تو پھر وہ پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے نا تو پھر وہی نفس جو کتے کی شکل میں تھا وہ اسی انسان کی شکل میں بن جاتا ہے اور حضور پاک کے قدموں میں پہنچاتے ہیں کس میں لکھا ہوا ہے جی سوال یہ ہے کہ آپ کی کمر مبارک پر یہ الفاظ نقش ہے کہ محمدی لکھا ہوا ہے یہ بات یہ کوئی معقول بات نہیں ہے یہ آیا تم نے دیکھا ہے جو سوال کر رہا ہے یا سنا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ تصویر کا بنوانا اور گھروں میں لگوانا درست ہے یا نہیں یہ بھی ایک شرکے کا سوال ہے حضور پاک کے زمانے میں نہ کیمرے ہوتے تھے نہ تصویریں ہوتی تھیں اس وقت بت بنایا جاتے تھے بتوں کے لئے آپ نے منع کیا ہے آپ ایک فریدہ دین ہے ان کے بھائی نے مجھ سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں تصویر حرام ہے اور وہی کہتے ہیں کہ قبر میں حضور پاک کا نقشہ دکھایا جائے گا وہ بھی تصویر ہی ہوگا نا وہ کہتے ہیں اگر ادھر حرام ہے فرود حرام کیوں نہیں ہے وہ تصویر کوئی ننگی تصویر عورت کی تصویر ہے آپ کے جذبات مجروع ہوتے ہیں وہ آپ کے لئے حرام ہے نا اتار دینا اگر آپ کو کوئی پیر و مرشد ہے یا کوئی ولی کی تصویر ہے آپ گناہ کرنے لگتے ہیں اس کا خیال آ جاتا ہے وہ آپ کے لئے بہتر ہے نا دوارا شاہی دوارا شاہی دوارا شاہی بند کا مست ملنگ رہیں گے بہت تیرے سنگ رہیں گے بیتا ہم سے تنگ رہیں گے بہت تیرے سنگ رہیں گے دے ہیں لوگ کہتے ہیں ویڈیو کتنے چڑھتے ہیں اس سے وہ ویڈیو کیا کوئی شیطان ہے لوئی ہے نا توزئی ہے نا اگر فلموں دیکھو تو حرام اگر نا تمہیں کوالی دے تو کوئی حلال پیسہ ہے غلط کام میں لگاوتا حرام ہے تو جہاز میں لگاوتا حلال پڑھن گے تمہارے لئے کہتے ہیں جہاں تصویر لگی ہو وہاں نماز ہو جاتی ہے نہیں وہاں ذکر بھی ہوتا پہلی بتایا ہے اگر وہاں یہاں ذکر ہو رہا ہے نمازیں ہو رہی ہیں اگر عورتوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں تو وہ ناجائز یاران اگر کسی بزرگ یا ولی اللہ کی تصویر ہے وہ تمہارے میں اور اضافہ کرتی ہے وہ کیسے اضافہ کرتی ہے وہ پھر یہی سوچتا ہے کہ میرے ساتھ وہ بھی بیٹھا ذکر کر رہا ہے نا جساں نماز باجمات پڑھتے ہیں تو خیال رکھتے ہیں نا کہ آگے میرے امام ہیں نا اسی طرح اس کا خیال ہوتا ہے کہ وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوں دیکھا ہے طرح یہ جو مسئلہ مسائل ہیں نا اس میں علاج گئے ہیں نا اصلی منظر تمہاری اللہ کو پانا دھانا تم نے اس کو چھوڑ دیا ان مسئلوں میں علاج گئے اب تصویر حلال ہے یا حرام ہے تم اس کو چھوڑو نا تم اللہ کو پانی کی کوشش کرو نا ادھر جاؤ نا تم جب اللہ مل گیا تھا ان کی کیا وقت ہے تو بھر اس کی کیا وقت ہے تکر تجھے اللہ مل گیا نا تو پھر عزت رابع بسری وہ چکلے میں بیٹھ گئی تھی وہاں جو آیا وہ بھی اللہ والا بن کے چلا گیا نا تو اللہ کو پا ان مسئلوں کو چھوڑ اور بھی کوئی بات وہ بھی بات پوچھنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں دین مکمل ہے سرطان نبی کریم کی بات بقول نبی دین کی نبی کریم کے دین مکمل ہو گیا آجی کے ٹیمز آپ نے فرمایا دین مکمل ہو گیا پھر یہ ذکر یہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں تو یہ اصابت نہیں کسی کتاب پر کسی میں نے پہلے باتا ہے یہ کسی طریقے میں میں بتاتا ہوں آپ میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں یہ سارے بات اس کی مطلع کی کریئے نا وہ دین پر کمل ہوا نا وہ شریعت والاں کو ہوا نا طریقے والاں کو دین مکمل ہوا نہیں ہوا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے حضور پاک سے دو علم حاصل ہوئے ہیں ایک تو ہمیں بتا دیا وہ یہی تھا نا دوسرا بتاؤں وہ مجھ تم مجھے قتل کر دو وہ دین طریقت تھا نا یہ حدیث ہے بقیدہ حضور پاک فرماتے ہیں مجھے تین علم حاصل ہوئے ہیں ایک عام کے لئے ایک خاص کے لئے ایک صرف میرے لئے ہیں اب رہا سوال اگر یہی دین تھا پھر آپ داتا صاحب یا خاجہ صاحب کی نفی کر دیں نا پھر وہ جنگلوں میں کیوں گئے ہیں وہ کس دین کونسا دین سکڑے کیلئے جنگلوں میں گئے اس کا مطلب ہے وہ اس سے ہٹ کے دین تھا نا وہ دین طریقت تھا یہ دین شریعت ہے اس کی آگے بھی دین ہیں جو نظروں سے پلایا جاتا ہے وہ حقیقت ہے نا دین تو بہت سار ہے نا سرگار و ایک صاحب پوچھنا یہ چاہتے ہیں سرگار کے ان کے سینے کے بعض دو سینے کی دھرکنوں کو جا بوش کے ٹکڑوں کو عمار لیتے ہیں عمل سے تو یہ ذکر قلب ہے یا ذوہانیت ہے یا عبادت ہے؟ نہیں وہ ایسا ہے دو سلسلے والے لوگ ہیں میں ان کو جانتا ہوں ان کی محنت پر آفرین ہیں انہوں نے یہ سنا اگر یہ دل ذکر سے جنبش میں آئے عرش مولا کو جنبش ہوتی ہے اس میں شک نہیں ایک فرقے نے کیا کیا دل کی دھرکنوں میں اللہ علاہ ملائی دھرکنوں کے ذریعے جب دھرکنوں میں تیزی آئی ان کے دل نے جنبش کری اس نے ایسا کیا دوسرے والے نے کیا کیا مشک کے ذریعے اس دل کو یہاں سے لیا ناف تک ناف اللہ ہو اللہ ہو وہ بھی ہم نے سلسلہ دیکھا ایک اور سلسلہ دیکھا جس نے گوش کے لوٹڑے کو اللہ ہو اللہ ہو وہ جنبش ہمیں لگا لیا اب برحال سوال جس نے ناف تک لگا اس نے جب تک تصور کیا نہ وہ ہوا نہ جب تصور چھوڑا تا ختم ہو گیا جب اس نے اللہ ہو میں لگایا جب تک وہ مشک کرتا رہا تصور کرتا رہا وہ ہوتا رہا نا جب تصور ختم کیا تا ختم ہو گیا وہ تصور زیادہ زیادہ ایک گھنٹہ کر سکتے ہیں وہ بھی ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں کر سکتا اور یہ بھی ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں کر سکتے ان کے دلوں میں پھر تکلیف ہمیں شروع ہو جاتی ہے یہ بات ہے نا اور جنہوں نے وہ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملایا وہاں تو چوبیس گھنٹے اللہ اللہ کرتی رہی نا اللہ وہ دل کی دھڑکنیں جو کرتی ہیں نا وہ ذکر قلب ہے اور یہ جو انہوں نے ملا لیا نا یہ بھی گوش کے لوڑھڑی کا قلب ہے نا ذکر ہے نا لیکن جو مقام دل کی دھڑکنوں کا ہے نا وہ مقام ان کو نہیں کیونکہ یہ وقتی ہے اور وہ دہمی ہے یہ سوتے میں نہیں ہوتا ہے وہ سوتے میں ہوتا رہتا ہے آپ ان لوگوں دیکھیں نا آپ کے ساتھ چل پیر رہے ہیں وہ بالکل ساکن ہیں لیکن جب وہ محشک میں بیٹھیں گے تب ان کے دل احساسہ کریں گے نا ان کا تلک تصور سے ہے نا اور تصور گھنٹے سے زیادہ قیم رہ نہیں سکتا رہا ان کی منت پر آفرین ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط ہے لیکن جو منزل ہے نا وہ دل کی دھڑکنوں سے خون سے اور خون سے روحوں میں جاتا نا اس سے منزل چلتی ہے نا وہ عبادت ہے لیکن منزل نہیں اور جی اور کوئی حضراتان سوال کرنا چاہے اوہ اس کے لئے آپ نے کسی کتاب میں لکھا کہ میں بہتی ہوں جی کسی کتاب میں لکھا کہ میں بہتی ہوں نہیں بس لوگ فرپگنڈا کرتے ہیں یہ لوگوں سے پوچھا نا میں نے اس سے یہ کہا ہے کہ دیکھئے امام بہتی لیسر آفر صلی اللہ علیہ وسلم وہ اور شک سے یہ کہا ہے میں نے کہا ہے میں نے ہوتا ہے حضرات دینے والا جو حضرات دینے والا یہ تو اللہ کا نام ہے وہ تو حضرات ہے سلام ظاہر بس لئے شکریہ میں نے کہہ نہیں لکھا جی نہ کسی کو کہا ہے جی اگر کوئی کہے تو اس کی مرضی ہے کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے پالی اور میں نے آپ سے پوچھنا ہے ولیڈ کے میں نے کہا ہے کس کے؟ ولیڈ کے میں مرید کے؟ ولیڈ ولیڈ پتہ نہیں یار سمجھے نہیں آتا پالی اور تاریخ کتاب میں دیکھ لینا دیکھ جاتی میں دیکھ لینا اس کے لئے بہتر ہے ذکر لے لیں آپ قسمت آزم ہے کسی بھی فرقے سے اس سے مطلب نہیں ہے مطلب اللہ پانک مطلب ہے میں نے ایک شاہ کا کہنا ہے کہ اگر ذکر چالو ہو جائے اس سے باندھ گا سکتا ہے اس کو باندھ گا سکتا ہے باندھ گا سکتا ہے یہ جو ہے نا یہ اپنی مرید سے چالو ہوتا ہی نہیں ہے اگر آپ چاہیں کہ میرا ذکر چالو ہو جائے تو کبھی بھی نہیں ہوگا جب تک رب نہیں چاہے گا تو جب رب چاہے گا تو تمہارا آگا پیچھے دیکھ نہیں چاہے گا اگر پیچھے دیکھیں چاہے گا تو پھر تو مشکل ہے ایک دفعہ وہ چال ہے پھر یہ بند ہو جائے پھر تو چلتا ہی رہتا ہے بی جمعہ کر لے شبہ فراز آپ بھی جاتے ہیں لیکن یہ چلتا ہی رہتا ہے شبہ فراز شبہ فراز راز کیا ہے یہ چھاہ سٹھ بار لکھنے کا اندازہ ہے یہ ایک عمل بن جاتا ہے جس طرح ساتھ سو چھاسی ہے وہ بشم اللہ سے طلق رکھتا ہے اسی طرح جو چھاہ سٹھ ہے وہ اللہ سے طلق رکھتا ہے یہ ایک عمل بن جاتا ہے یہ روحِ ابجد میں ہے کرلو تسلیل سے بھاگ جیسی ویچاہ ہوئی کرلو حضرات سرگار نے وقت دیا ہوا ہے اس وقت آپ نے وہ بھی کشکس نے دیا ہم سب کی جو ذہن میں بات ہوں جو یہاں تذکرہ ہوا ہے اس تعلیم کے مزانے کو اس طوالوں کو در سکتے ہیں ایسا کرے نا میں پڑھوں گا نا اللہ جن لوگوں کو ذکر لینا ہے یہ کوئی زبدستی سعودہ نہیں ہے دل کا سعودہ ہے زبدستی لے گا اللہ نہیں چاہے گا بیکار ہے نا بیکار لے بھی لے ذکر اللہ نہیں چاہے بیکار ہے نا جس کو دل چاہتا ہے وہ میری زبان کے ساتھ اقرار کرے گا تین دفعہ اللہ کا تو جو نہیں چاہتا ہے وہ خاموش رہے جو اقرار کرے گا اس کو اجازت ہوگی اجازت کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ اس کے بغیر بھی اللہ اوپر سکتے ہیں نا آپ یہاں تحجد پڑھتے رہیں شیطان ہنستا رہتا ہے کھڑا تیرا دل تو میرے ہاتھ میں نا جب جی چاہوں گا مورد ہوں لگا جائے لیکن اگر کوئی شخص اللہ کو دل میں بسانی کوش کرتا ہے شیطان سوچتا ہے اللہ اس کی اندر چلا گیا یہ تو ساری امور کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا نا کیونکہ وہ اللہ کے نور سے جلتا ہے نا اس کے پاس سندھو فوج ہے جنات کی پھر اس آدمی کو پر چھوڑ دیتا ہے جا اس کو برباد کر تباہ کر کچھ بھی کر یہ اللہ اس کے درنہ جائے اب تمہارے پاس تو کوئی مقابلہ کرنے کے لیے چیز نہیں ہے وہ آئیں گے تمہیں ستائیں گے پاگلی بھی کر کے جا سکتے ہیں لیکن جہاں اس کے اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اگر امانی فوج دیتا ہے اور شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور امانی فوج شیطانہ پہ ٹوٹ پڑی اور امانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر امان نہیں جا گھٹا پھر بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے غریب نہیں رہے غریب نواز بن گئے اجازت ہی ہے ٹھیک ہم پڑھیں جی اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں لا الہ الا اللہ محمد ماضی اجازت ہو گئی سب کو دہ امانی سب August دنستان دنستان millimeter اگل آپ مینس اس شیطان بلا دور مل وہ پلانے سے پتا چل جائے گا تھوڑی سی شفا ہو جائے گا آمین آمین پانی بڑی میں کان دیں گے آمین 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 صوتا ہے راق остав مرضیاں آمین براغر آمین آمین تو کسی رشداری شکل دکھائیں جانی ہے پھر پوڑا اندر جا رہنا ہو بھی خط ہوں گا سولہ مخلوقوں نے پوڑا اندر جس اللہ پکر دیا نا طاقت ہے خواب آن دیا کہ میں خواب اڑا جا رہا ہوں اس طرح ہے ایک کو پریشانی دا آلہ اپنے انسان خود دکھایا جاندہ مردے دکھایا جاندے نہیں کہ تو ہی مضرب ہے مردہ بندہ جا رہے ہیں نہیں میں جاتی ملے یہ میں صحاب دکھا ہے اسے یہ حج سامنے جاندے دی بس سے ہر تو یہ ہے مصر تمہاری وہ بلہ یعنی رکھیں نہیں تیچ منٹی جاندہ نہیں تو توڑا اپنا آپ دسیا جا رہے ہیں توانا انہا حلاص کیونکہ جساں ذکر تو بعد اس انسان میں دسیا جاندہ انہا باز آدمینو کتے نظر آنے بازنو بیل نظر آنے شروع ہو جاندے ہیں انہا نال نال چل رہے ہیں انہیں نفس تک دکھائی دیتے جاندے ہیں اور کو گالی ہے شمیم صاحب یہ نوٹس ملے ہیں منیسٹری کی طرح سے یہ حضور جی آپ کے سامنیسٹری کی طرح سے یہ نوٹس ملے ہیں منیسٹری کی طرح سے کیا خیالہ روزی اور نہیں ہے لوگ روٹی بھی کھاتے اس لہن کو سکتاک آدمی نہیں سمجھ ستا ہے جب اس کا کلب اپنا رہے چلنا شکل کلب چلتا ہے پھر حقی خود کو پاتا پھر حقیقت میں جان بھی دیتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کا کلب چل پڑے یہ جس کو اللہ چاہتا ہے پاکستان کس جگہ ہے خاند گ alien کہ ستا ہے کہ اس کے Pl voluntق پڑے بے آپ کی طرفcho کے sintگی موسیقی